دیکھیں آج ہم نیا چپٹر شروع کریں تنکن فرم اسسوسییشن آف پرسنس اسسوسییشن آف پرسنس دیکھیں اسسوسیشن آف پرسنس کی ایک انپروڈکشن دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں اس کے کام کے اوپر اچھا یہ بھلے ہمارے چپٹر باندھنے کے اعتبار سے آئی کیاپ نے بھی اسے ایک سیفتر چپٹر مان لیا اور اگر آپ جنرل لرننگ میں بھی دیکھیں تو جتنے بھی رائٹر ہیں انہوں نے اسے الگ ایک چپٹر بنا دیا لیکن آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے یہ ایک الگ چپٹر نہیں ہے انکم فرم بزنس کا سیکشن اس کے ساتھ میچ ہوگا تو آگے چلیں گے یہ بالکل ایسے ہی جیسے سیلی کے اندر کیپٹل گین کیے بغیر اور انکم فرم ادر سورس کیے بغیر اور انکم فرم پرپرٹی کیے بغیر آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے اسی طرح یہاں پہ بھی یہ مسئلہ سالو نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کیا نہ کریں شابش آپ اے او پی کو حل نہیں کریں گے تو اس کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ دونوں جوائنٹ ٹاپکس ہیں یہ لینا نہیں ہے یعنی ایک سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انکم فرم بزنس نہیں ہیں بلکہ ہم جو اس کے اندر ٹیکس کا ٹیبل یوز کریں گے وہ بھی بزنس والا ہے سیلی والا نہیں ہے تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سب بچے جانتے ہیں کہ اے او پی ایک ایسی ارگنائزیشن ہوتی ہے جس میں چند لوگ مل کر ایک ایکٹیوٹی پر فارم کرتے ہیں جنرلی یہ زیادہ سرویس بیس ارگنائزیشن ہوتی ہیں جیسے لائرز کے چیمبرز چارٹیڈ اکاؤنٹنٹس کے ارگنائزیشن یا آڈٹ فرمز وہ اس کے اندر آتی ہیں لیکن بارحال اس کی جو ڈیفنیشن ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ include a firm ٹھیک ہے جو کس بنیاد پہ ہے relationship between persons لوگوں کے تعلق سے یعنی you can say that it is a social arrangement یہ کیا ہے یہ social arrangement ہے جس کے اندر لوگ آپس میں مل کر باہمی coordination اور activities ہے یعنی ایک ایسی organization جو friendship اور mutual adjustments کے ساتھ چل رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ coordinate کرتے ہوئے جیسے عام تو اپنے دوست کہتے ہیں یار تم یہ کام کر لو میں یہ کر لیتا ہوں تم اس کو سنبھال لو مو اس کو سنبھال لو کچھ اس type کی رہی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں include a firm a relationship between persons who have agreed to share profit ظاہر ہے it is a type of the firm in which people jointly make an organization definitely they will share the profit of the business carried out by all یہ بھی ہو سکتا ہے سارے کام کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کم کام کرے کوئی زیادہ کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ any one of them acting for all اب اس کی جو list میں ہے وہ ایک hindu undivided family ہندوز میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک والد ہیں وہ لائر ہیں آگے ان کے چار بچے لائر ہیں وہ بھی ان کے چیمبر میں کام کر رہے ہیں آگے ان کے آٹھ ہٹھ بچے ہیں وہ اسی چیمبر میں آگے آگے ان کے سولہ سولہ بچے ہو گئے وہ بھی اسی چیمبر میں آگے اور وہ ایک ہی گھر میں رہتے رہتے ہیں اور ایک میں ایڈجسٹ ہو جائے اس کو کہہ سکتا ہے کوئی ہندو ہندو undivided family یہ ہو سکتی ہیں اینی آرٹیویشل جیوڈیڈیکل کیا ہے جیوڈیڈیکل پرسن ایک آرٹیویشل جیوڈیڈیکل پرسن ہو سکتا ہے اور اینی وڈی آف پرسن فرمد انڈر دا کون اللہ اوپی کا لاس ہمارے پاس دوڑی ہے دوسرے ملکوں میں بھی تو ہوگا نا تو اگر اوپی تب تک ہے جب تک یہ کمپنی نہیں ہے اگر یہ ایسا کمپنی ریجسٹرد ہو جاتی تو یہ اوپی کبھی بھی نہ بند تو یہ ہے ہماری اوپی جس کو سمپلی کہا سکتا ہے people collectively made and social arrangement in which they distribute work among themselves and share the profit and that is called اوپی ایک ایسی ارگنیزیشن جس لوگ سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ تال میل کے ساتھ کام کرتے ہیں اور منافع کو اپس میں تقسیم کر لیتے ہیں بانٹ لیتے ہیں واقعی تو آپ لیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کام پانٹ بھی جا سکتا ہے کسی ایک بننے کے ذمہ بھی لگایا جس کلیر بچو تو یہ دیکھ ہے میں نے تصویر بھی ہزیل گئی دیکھیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ سکتے ہیں کشم وادے کھا رہے ہے نا دیکھیں اگر دو ہاتھ ہوتے تو کچھ اور بن جاتا اچھا بچو دو ہاتھ سبھی اوپی بن سکتی اچھا اچھا جی جی پارٹنرشپ کی کچھ شکلیں اوپی ہو سکتی لیکن آپ یہ کہ سکتے ہیں دو ہی دیفرنڈ آ جاتی ہے تو آپ اس کو اس سینس میں فرق ہے لیکن ہمارے چونکہ اس سکان نہیں ہے اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا ہمارا جتنی بھی کے اندر کو اس کندر لائے ٹوٹ کر لیتے ہیں ٹیکس ٹریٹ ون کے اعتبار سے بزنس میریشن مجھ ات ضلح مجھے وازیہ فرق ہے اچھے اب بچو آگیا بیسیق پرنسیپل آف تیکسیشن آف اے او پی بیسیق پرنسیپل کیاڈ اے او پی کا سٹارٹ ہے نا تو بہت بیسیق بتا کے چلنا چاہیے اچھے جو آئی کیاپ کی بک بچے پڑھ رہے ہیں ان کو میں ایک بات پتاتا چلوں کہ اس کے پرنسیپل آف تیکسیشن کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے اے او پی کنسیڈر ایزا سیپرٹ اینٹیٹی فرام اٹس میمبر یہ اپنے میمبر سے سیپرٹ اینٹیٹی مانی لے گی یعنی سمجھ لیں کہ اگر اس اے او پی میں بنانے والا ایک بندہ آبید ہے ایک بندہ سلیم ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ بٹ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تینوں جو ہیں یہ الگ ہیں اور یہ جو ان کی اے او پی ہے اسے ایک الگ اینٹیٹی مانا جائے گا یہ کسی ایک میں زم نہیں ہو سکتی لہٰذا یہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیزیں ہیں دونوں کو آپ ایک ساٹھ نہیں کر سکتے لہٰذا کہتا ہے اے او پی اس کنسیڈر ایزا سیپرٹ اینٹیٹی فرام اٹس میمبر اور ایز لائی بل ٹو پی ٹیک سیپرٹ فرام اٹس میمبر تو یہ الگ کرنے کا مدب یہ ہے کہ یہ میسٹر بٹ کو اپنا ٹیکس خود جمع کرانا ہے اور اے او پی کو اپنا ٹیکس الگ جمع کرانا ہے یہ اس کا مطلب ہے بے یہ الگ کرنے کا مطلب بے الگ کر کے کوئی وجہ ملے گی ورنہ ہمیں الگ کرنے کا کیا فائدہ تو الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے او پی میں یہ بندہ الگ پیسے جمع کرائے گا اور وہ بندہ ٹیکس الگ جمع کرانا ہے تو اے او پی لائینا ٹیکس لے گی اور اس کے میمبر یا اس کے جو پارٹی سپنٹ ہیں وہ لینا ٹیکس سے کلیر جی اچھا اس کی دیفنیٹلی ایک وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ اے او پی بناتے ہی اس لیے ہیں کہ اپنے باقی کاموں کو نہ چھوڑیں اگر ان کا پروپرٹی کا بزنس ہے اگر ان کا کیپٹل گین کے کوئی ایکٹیوٹیز ہیں تو وہ ان کو کرتے رہے اور ساتھ یہ بھی کاروکار کرتے رہے اس لیے کو الگ رکھنا ضروری ہے بلنا پھر ان والے بزنس اس کو ٹیکس ہون لگائے گا اور اس کو ٹیکس ہون لگائے گا لہذا ان کو لگ رکھنا بلکل بات کلیر ہے اب بات آگی ان اے او پی اس ٹریٹیڈ ایس ٹیکس ریزیڈنٹ فارا ٹیکس ہیر یہ ہم پہلے پڑ چکے اے او پی ریزیڈنٹ ہو جائے گی کسی بھی ملکی اگر اس کی مینجمنٹ اینڈ کنٹرول جو ہے اس کا کوئی بھی ایجنٹ یا اس کا کوئی بھی ہیڈ پارٹلی یا ہولی کسی ٹائم بھی پاکستان میں آکے کوئی بزنس ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ ہماری ریزیڈنٹ اے او پی دن جائے گی فرض کیجئے کہ یہ جو اسلم صاحب ہیں یہ آگے پاکستان اور آکے کچھ میٹیریل کی بات چیز ڈیل کر کے چلے گئے اور یہاں پہ کوئی ڈیسین کر لیا تو یہ پارٹلی ہو گیا نا اور اگر یہ ساری آگے تو بھی ٹھیک ہے تو ہولی بھی آجے پارٹلی بھی آجے یہ ہماری اے او پی بن جائے گی اور اگر یہ ہماری اے او پی بن گئی تو پھر ہم اس سے وہ ٹیکس بھی لیں گے جو یہاں ہی ایکٹیویٹی کر لیں اور وہ ٹیکس بھی ان سے مانگیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے یہاں ملک سے باہر کیا ہے تو پھر اے او پی is taxable on its worldwide income یہ اپنی worldwide income پر tax دیں گے تو اس سلائیڈ کو اگر میں سمب کروں تو پہلی بات یہ ہے کہ اے او پی کے ممبر الگ ہوں گے اور اے او پی الگ ہوگی ممبر الگ tax دیں گے اور اے او پی الگ tax دے گی دوسری بات ممبر کوئی ممبر اگر پارٹلی میں آگے business activity کر گیا یا سارے آگے کر گیا وہ پارٹلی میں لوکل یا resident اے او پی بن جائے گی اور اگر وہ اے او پی بن گئی ہماری تو پھر اس کو tax دینا پڑے گا اس پہ اپنی worldwide income پر یعنی یہاں کی بھی اور بہت کی اب آج یہ بچھو بات کر لیتے ہیں ایک بڑے important point کے اوپر اور وہ point یہ ہے کہ if aop has paid a tax for a tax year first کہنے کے aop نے ایک tax year میں ایک tax pay کر دیا aop نے ایک tax year میں ایک tax pay کر دیا the amount received by a member of aop in the capacity as a member out of the income of the aop shall be exempted from tax کیا مطلب مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں یہاں پہ آمنی tax دے دیا اب اس میں سے جو بچا ہوا income کے طور پہ کس کے پاس آگیا سلیم صاحب کے پاس اب سلیم صاحب کو کہیں کہ جو آپ کی دیگر income ہے capital gain سے other source سے اور وہ جو aop سے آپ نے کمھایا دونوں پہ tax دو کیا یہ جائز ہوگا نہیں جائز ہوگا کیوں چونکہ aop اپنا tax کیا کر چکی ہے aop اپنا tax دے چکی ہے اس کے tax دینے کے بعد اس کی جو before tax income ہے وہ اگر میمبران میں تقسیم ہوتی ہے تو یہ tax دے کر آئی ہے یعنی دوسرے بات میں کہہ لیجیے کہ یہ آمدنی اب پاک ہو چکی ہے یہ آمدنی اب پاک ہو چکی ہے چونکہ یہ tax دے چکی ہے لہذا جو aop aop سے tax دینے کے بعد اگر اس کی before taxable income ہے بیشن 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 taxable بھی tax دیتے ہو نا ٹھیک ہے وہ تقسیم کر لے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں وہ taxable نہیں ہو repeat کر دیں کہتا ہے aop aop has paid a tax for a tax year the amount received by a member of aop incapacity as a member out of the income of the aop shall be exempt from tax such share of member is included in the income پھر بھی include کریں گے پھر بھی include کریں گے یہ یہ بات ہے لیکن کہتا ہے نہیں نہیں گھبراو نہیں include of the member for determination of tax rate تو اس کا مقصد ہوگا ہے اگر ہم add کریں گے تو tax rate آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو tax دے دیا وہاں سے جو آمدنی آئی وہ پاک ہو کے آئی ہے لیکن پھر بھی سلیم صاحب کی جو آمدنی ہوگی capital gain کی income from other source کی اس کو جمع کریں گے جمع کرنے کا مقصد اس پر tax rate نکال اور ساری بات اس پر tax پر لیں جو اس کے ila و کلیر جی اچھا وہ جو فارمولا وہ کیا ہے وہ فارمولا جو ہے وہ a over b into c ہے دیکھتے یہ a over b into c کیا ہے فرض کریں کہ سلیم صاحب نے ایو پی سے کم آیا سو روپیہ اور پچاس روپیہ کمائے انہوں نے جو ہے دوسرے سو سے یعنی فرض کریں انہوں نے capital gain سے پچاس روپیہ کمائے اور aop سے سو روپیہ کمائے اس پہ ٹیکس نہیں لگتا لگی مثال بنانے کے لئے صرف ہم کہتے ہیں کہ aop کی income ہم نے جمع کی اس پہ ٹیکس لگا یا تو وہ لگا دس روپے یعنی جمع کی تو کتنا بن گیا ڈیڑھ سو حال تھا کہ aop پہ ٹیکس لگ آیا تھا یعنی یہ aop کے پیسے آیا تھے یہ پاک ہو چکے ہے لیکن پھر بھی ہم نے capital ڈیوز کے اندر ان کو کیا ایڈ کر گیا کتنا بن گیا ایک سو پچاس پہ کتنا ٹیکس دیا دس روپے کہہ دے دیا ٹیکس دے دیا اب فارمولہ دیکھئے کہتا ہے a سے مراد ہے amount of ٹیکس assessed on total income join ٹیکس on member own income and exempt income from aop aop سے exempt کیوں ہوئی ہے چونکہ آپ پہلے دے چکے ہیں تو دونوں کے اوپر آپ کو ٹیکس کتنا دے رہے ہیں دس روپے اس ورہے یہ دس روپے کیا ہے a ہے یہ دس روپے کیا ہے a ہے کیونکہ یہ combined tax ہیں دونوں کے اوپر اور b کیا ہے کون سی taxable income جو دونوں کو ملا کے join income ہے means members own income and exempt income کتنی ہے وہ so اس کو ملا 100 کیا ہے b ہے اور c کیا ہے individual's actual income aop کے ilawa یعنی excluding income from aop تو اس کا مطلب یہ ہے میں لکھوں گا 10 rup by 150 یعنی 150 multiply by 50 اس کے ilawa اس کے ilawa aop ní یہ دیکھیں یہ لکھا ہے excluding the income from aop کیا بن گیا بچوں 3.33 چلیں تو یہ آگیا اس کا actual tax یہ کیا آگیا اس کا actual tax آگیا تو بچوں کچھ numerical کی sense سمجھ جائیے کیا ہے اس کا tax کیسے نکلے گا اس کی دو آگ نہیں آئیں گی ایک aop کی ایک اس کی actual income دونوں کو جمع کریں گے اس کا tax نکال لیں گے اور tax کو اور aggregate income کو کیا کریں گے ٹیکس کو aggregate income پہ تقسیم کر دیں گے اور multiply کر دیں گے اس income کے جو aop کے علاوہ ہے تو جو بھی نکلے گا اس کا actual tax ہو کلیر جی یہ میں نے فارمولا لگانے سے پہلے اس کو تھوڑا سا explain کرنے کی کوشش کی ہے اب میں چلتا ہوں numerical جی طرف تاکہ میں آپ کو practically بھی یہ بات بتا سکھوں یہ numerical ہے mr. ali and mr. vishy sharing the profit of s ratio کتنی 2 اور 3 ٹھیک ہے اچھا in a shop run by them ٹھیک ہے taxable income by aop for the year in rupees کتنا ہے 6 لاک and a and b have also been provided their individual details یعنی individual income details اپنی ذاتی آمدینی کی details تو یہ ان کی کون سی آمدینی کی detail ہے ان کی ذاتی آمدینی کی detail ہے ہمیں ان کی کیا نکال لی ہے tax liability نکال لی ہے ٹھیک ہے جی تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم اپنا جو pen ہے اس کو ball point بنا لیتے ball point سے لکھا جائے تو نظر آ جاتا نا آپ لوگوں کو کیا حال کیوں جی آپ کی eyesight تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے نہیں بچھو اچھا تو ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ ایک حصے میں deal کرتے ہیں income from aop دوسرے حصے میں deal کرتے ہیں ہم taxable income of taxable income of ali یعنی a اور دیسرے حصے میں tax liability of بشیر صاحب یعنی b ٹھیک ہو کی بات اس طرح ہم divide کر لیتے ہیں اچھا کتنی عامدنی کمائی ہے انہوں taxable income of aop کتنی ہے 6 لاکھ روپے انہوں نے کما aop ٹھیک ہو کی بات یہ تو ملی واضح سی بات ہے اچھا اب ظاہر اس کو پر کیا نکال لائیبیلیٹی اب آپ جانتے ہیں ہمارے پاس ایک table ہے اس کے اندر ہم individual and aop کا tax نکال تے ہیں کیا حال ہے اس ٹائپ کا ہے نا اچھا اس کے اندر اگر 6 لاکھ کو کتنا tax لگتا ہے 5% لگتا ٹھیک ہے اچھا اگر 5% لگتا ہے تو ہم کیسے نکال لگتا ہوتے 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 ٹھیک نا چھ لاکھ اور چار لاکھ تک exempt ہے تو exempt والی منس کر کے ملٹیپلائی کر دیں کتنے کے ساتھ 5% کے ساتھ تو یہ بچو tax آگیا income یعنی profit after tax profit after tax کتنا ہوگا جی 5% 90% ٹھیک ہے جی یہ آگیا جی ان کا after tax اب مسئلہ یہ کہ ان کو کہہ دی نا ان کا share بانٹ نا عام تو سوال آئیں گے پیپر شیئر زیادہ چیز ہوں گی تو اس کا table بنانا پڑ سکتا ہے لیکن یہاں بھی چھوٹا سوال ہے تو آرام سے شیئر بانٹ دیتے ابھی اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا بچو چونکہ پہلے بھی آج ذہن پہلے بوجھ لے گئے کہ آئے ٹیسٹ بھی ہے سار ٹیسٹ بھی بنا کے لائے ہوں گے انکم فرام بزنس کے چکٹر ہے نا تو اب بھی فیلحال زیادہ اس کے بارے میں سوچیں بھی آپ اتنا ہی سوچیں اچھا بچو تو سب سے پہلے شیئر تقسیم کرنی مسٹر علی کو مسٹر علی کو بلاتے اچھا بھئی آپ کا کتنا ایسا لگے یاد رکھنا ہے شیئر آفٹر ٹیکس پروفٹ کو نہیں کرنا آپ نے تقسیم ہوئے انکم کرنی ہے جو اے اوپی سے پوری پوری کمائی ہے تو اگر آپ کہیں کہ سر نہیں ہونی تو ہو چاہیے بات یہ فارمولا اپلائی ہونے تو فارمولا اپلائی ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں اچھا جی تو کتنا دینا علی صاحب کو کیا انکہ انکہ ہے ریشو 3 ہے 2 2 انکہ اور 3 انکہ ایسا یہ 2 3 ہے چیک کر لو ایسا 2 3 ہے تو اس کو میں لکھوں گا 2 بڑا 5 ٹھیک ہے نا ریشو کو 5 بنے گی نا 2 بڑا 5 لکھوں گا تو تقسیم کریں کتنا آئے گا بچوں 2 لاک 40 آزار پر چلا جائے گا مسٹر علی کو اور مسٹر بشیر کو کتنا جائے گا 6 لاک کو ضرب دے دیجئے آپ 3 بائی 5 کے ساتھ ان کو اے او پی میں سے جو پروفٹ آیا ہے اس کی تقسیم ٹھیک ہوگی نا جس کی ڈیویئن ہوگی اب جب آپ بات کر رہے ہیں کس کی ٹیکس لائیبیلیٹی آف مسٹر علی کی بات کر لیں کہ ان کے اوپر کیا ٹیکس لائیبیلیٹی بنتی ہے تو ہم باقی آمدنی کو بھی شامل کریں گے باقی آمدنی کتنی ہے انہیں انکم بزنس آئی ہے اور بزنس بھی کرتے ہوں کہ پانچ لاکھ وہاں سے آیا ہے اور انہیں زکاة بھی دینی کتنی 20 آر لائی یہ کہتا ہے کہ زکاة اوپ کی آمدنی سے پہلے منس کرتے پھر اگر نیگیٹیو ٹوٹل آئی یا پوزٹو آئی اس کو لے کے آگے چل پڑ ٹھیک ہے لا یہ کہتا ہے اچھ اب دیکھئے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کو انکم فرام بزنس کتنی آئی ہے پانچ لاکھ روپے پانچ لاکھ میں سے انہوں نے زکاة پے کرنی ہے کتنی زکاة پے کرنی ہے انہوں نے زکاة پے کرنی ہے انہوں نے ڈیس ہزار کتنا آگیا جی سور لاکھ اور ایٹی تھاؤز ٹھیک ہو کے بعد اچھ اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم ایو پی انکم آپ سوال کر سکنے سر ایو پی انکم تو ٹیکس دے چکے لیکن ایو پی کی انکم کیوں آیڈ کریں گے لکھ دیں گے فور فائنڈ ریٹ ریٹ نکالنے کے لئے کر رہے ویسے ہمارا ایسا کوئی ارادہ بلکل نہیں تھا اچھا تو دو لاک چالیس سار بیا اگر میں ایڈ کر دوں تو یہ بن جائے گا سیون لاک ٹونٹی تھاؤزنڈ تو پھر میں اس کے پر ٹیکس لگا دیتا ہوں ٹیکس لائی بیلیڈی اس پر کتنی بنتی ہے چیک کر لیتے ہیں تو سات لاک بیس ہزار پر ٹیکس لائی بیلیڈی جب نکال ہو ہوا تو یہ آئے گی اس والی بار میں دیکھ گے نا دس پر سنٹ والی بار میں تو دس ہزار یہاں پہ آ گیا جمع سات لاک بیس ہزار پہ میں مینیمم کتنا تھا چیک کیا تھا سکس لائی تھا ملٹی پلائی کر دیا میں نے اس کو دس پرسنٹ س تو یہ آگیا بچوں کتنا بائیس ہزار کیا یہ اس کا ٹیکس ہے نہیں یہ ٹیکس نہیں ہے فارمولا پڑ گیا ہے a over b into c actually جو اس کا actual ٹیکس بنے گا وہ بنے گا a over b into c آپ سب بچے جانتے a سے مراد کیا ہے tax on both income exempted and actual and b سے مراد کیا ہے sum of both income ٹھیک ہے جی اور c سے مراد کیا ہے ان کی aop کے ilاوہ income aop کے ilاوہ income بے شک آپ اس کو actual کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ exactly یہی word لکھے ہیں book میں اب ہم ان دونوں کو multiply کرتے ہیں 14 667 تو یہ پیسے انہوں نے پی کرنے ہے as a tax جن کا actual tax ہے the actual tax clear جی so same work will be done for the mr vishir mr vishir پکڑتے ہیں کتنی آگئی 3 لاکھ اور 10 ازار ایسے یہ 3 لاکھ اور 10 ازار لیکن انہیں اس میں سے زکاة ادا کرنی ہے اور وہ بنتی ہے 22 ازار تو یہ 288 8000 یہ ان کی actual income آگئی اب ہمارا ارادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کے اندر کیا add کریں گے add AOP income اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم find کر سکیں ان کا tax rate find کر سکیں ان کا tax rate یہ line تو آپ کو پتہ نا کیوں بنتی ہے کیا واجہ vaccination کی واجہ سے electronics disturb ہو گئے بارڈی کے اچھا بچوں تو اب بچوں کیا ہے کہ اس کا ہم add کریں گے اس کے اندر یہ 3 لاکھ 60 ہزار اور یہ 3 لاکھ 60 ہزار جب add کریں گے یہ بنجھے 6 لاکھ 48 آگیا tax bar میں tax bar میں اس پہ بھی tax لگانا پڑے گا اور tax liability تقریبا اسی table میں جاری ہے اس bar میں ہے نا کیا خیال بچوں 6 لاکھ سے زیادہ ہے نا تو وہ ہی ملا لگے گا 10 ہزار ایسا کو بچہ تو نہیں class میں سے ٹیکس نکال ابھی تک نہ آتا ہو ٹیکس لگانا نہ آتا ہو اللہ نہ کرے ایسا کو بچہ ہو اب تو بہت time ہو گیا ہمیں بچپن سے پڑھاتا آ رہا ہوں یہ جب اچھا بچ کتنا آگیا جی 14 thousand اور 800 اب اس کا actual text آپ کو نکال رہے ہیں تو actual text کتنا ہوگا a اور b into c تو a ہوگا 14 800 by both of income ka sum اور multiply by 2 double 8 0 0 0 and that is 6 5 7 8 بس 6 500 800 جی ان دا actual text ہو گیا کلیر بچھو no problem جی کوئی چیز مشکل بالکل پکی بات ہے یاد رہے گا چلے تم مان لیتے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آگئی اچھا اب اس کے پاس ایک بڑا اچھا سٹینٹ ہے اس سٹینٹ کیا ہے اے ایک بزنس ہے اس بزنس کے اندر وہ سارا case ڈال دے جو ہم پڑھ گئے آئے اندر بزنس سے وہ ساری انٹری ڈال ایک 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 سٹینٹ کر کے یہ ڈریک چھ لاک آیا ہے کیا پہلے وہاں سے نکال کے لانا پڑھے گا کتنا اچھا طریق ہے پھر اس صورت میں اس نہیں آئیں گے ہم سوال بھی کریں گے سوال بنائیں گے جب وہ ساری چیز کی ہو جائے تا کہ ہماری practice ہو جائے clear بچھو لیکن فیلحال ہم کیا کریں گے فیلحال ہم icap کی بک کی بات پڑھ لیتے icap کی book کہتی care written in the icap book the key point for solving دیتے ان سے اچھا بھائی تھوڑا بتائیں گے ہمیں کس بات کا خیال رکھ نہ تو کہتا پہلا خیال رکھ نہ کہ any profit on debt brokerage commission salary or other renumeration paid by an associate of a person to a member of association is not allowed as an expense کیا ایسا بھی اللہ ہم نے پڑھا ایسا اللہ ہمیں income from businesses پڑھا کہ کسی بھی partner کو business کے capital میں سے پیسہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور business کسی اور سے loan لے سکتا ہے اپنے partner سے loan نہیں لے سکتا اس کو interest بھی پہ نہیں کر سکتا تو پھر بتائیے کہ partner salary لے سکتا ہے no no partner کس بات کی salary لے گا یہ تو ہے he AOP تو نہ وہ کیا لے سکتا ہے salary نہ وہ کیا لے سکتا commission نہ ہی کیا لے سکتا ہے brokerage اچھا bonus لے سکتا ہے نہیں bonus بھی نہیں لے سکتا نا bonus بھی تو brokerage ہوتا ہے لہٰذا AOP میں صرف ایک ہی جگہ سے جہاں سے آنگے نہیں نکلتی ہے سال کے بعد وہی سے کچھ لے سکتا اس کے علاوہ اس سے کچھ بھی لے نہیں سکتا کلیر جی یہ پڑھا ہم نے شاید آپ کو ذہن میں آ رہا ہو income from business میں یہ تھا کہ partners کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کاروبار میں سرمایہ نکالے پندخواہ لے سیلیری لے بونس لے یا اس کے کسی ایسٹ کو انجوائے کریں انڈیپرنرلی نکال لیں ایسا نہیں ہو سکتا ان کے پاس یہ کی ہے کہ سال کے بعد جو income ملے گی وہ آپ کو ملنی ہے سیلریز لے نہیں ہے تم نے مل گی تو کام کرنا اور کرنا taxable income of AOP تو ہم اس کو واپس کریں گے اگر انہوں نے اس کو minus کیا ہوا تو ہم اس کو کیا کریں گے add کریں گے and FBR has clarified it is the profit before tax of AOP تو یہ profit before tax تو وہ ہی تقسیم کیا نا اچھا will be included in taxable income of its member for rate purpose تو اس پہ کسی شامل ہوگا صرف rate نکال نیکال نیکال شامل ہوگا اور ایک اور بات share of loss of AOP is neither adjustable against income of its member nor it is considered for rate rate نکال تا بھی شامل نہیں کریں گے اور جو ہے وہ tax نکال تا بھی شامل نہیں کریں گے اگر انہوں نے loss کم آیا ہے کسی اور AOP سے کسی اور AOP سے جس AOP کے حوالے سے ہمیں سوال آیا ہے اس کی income تو ظاہر rate میں شامل ہوگی لیکن کسی اور AOP میں loss کم آلی ہے تو وہ شامل ہوگا اس کی انکم شامل ہوگی چونکہ positive ہے اگر loss ہو تو شامل کیوں نہیں ہوگا کیوں شامل نہیں کرنے دے رہے ہے اگلے سالوں میں AOP میں کام کر رہے تھے اس میں نقصان ہو گیا تو نقصان شامل کرنے دینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ AOP کا نقصان carry forward ہوتا اگلے سالوں تو اگلے سالوں میں خود ہوتا اگلے سالوں ہوجے گا کیونکہ ہم نے اسے separate entity مانا ہے آپ کو separate entity مانا ہے تو اس کا نقصان آپ کی انکم میں کیا کر رہا ہے اس کا نقصان ہاں ادھر سے پیسہ ہے تو شامل کر لی نا ریٹ میں کمائی آئے تو ٹھیک ہے لیکن نقصان آئے تو نہیں ہو سکتا اگلے دو تین سال میں منافع کتنا بڑھ جائے تو وہ ادھر ہی adjust کریں گے تو loss ادھر adjust ہو رہا ہے جواب یہ ہے loss ادھر adjust ہو رہا carry forward ہو رہا loss کیا رہا رہا carry forward ہو رہا 2021 loss 2022 2022 2022 loss 2023 میں جائے گا تو وہ تو ادھر ہی treat ہو جس سال بھی منافع ہو ادھر deductible بن جائے گا تو ادھر لانے کیونئے ضرورت نہیں اچھا اس معاملے میں ایک سوال ہے میرے پاس وہ سوال جو ہے وہ میں آپ کرا سکتا ہوں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں میرے پاس 12 minute آپ ادھار بھی دے دیتے ہوتے ایک سوال اکثر ادھار دے دیتے ہیں اچھا بچھو تو چلیے میں جلدی سے سوال شروع کرتا ہوں Mr. C and D are sharing profit by the ratio 1 and 2 the taxable income of AOP for years 2000 kia sorry years is کتنی ہے 8 lakh یہ بھی provide کر دی اس کے اندر income from capital game income from business آیا اور zakaat بھی دے رہے ہیں اور sharing of loss from another AOP یہ بھی دیا ہوئی taxable income نکال نکال current year response کرتے ہوئے تو چلیے شروع کرتے تین حصے کرتے تھے ایک حصہ دوسرا حصہ ٹھیک ہو کی بات اچھا اچھا بچوں سب سے پہلے میں کرتا ہوں taxable income from income from sorry کے مرد یہ کیا ہو گیا یہ لکھتے income from AOP اس کے پر لمبی لائن ہے وہ میں لکھنی لائر پارا جگہ تھوڑی ہے the income before tax of AOP اچھا کتنی ہے that is 8 لاک ٹھیک ہو کہ بچوں 8 لاک income ہے اس پہ tax لگاتے سب سے پہلے اس کی tax liability نکالتے اس کی tax liability ادھر ہی جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ 8 لاک کو کس بار میں رکھتے ہیں 8 لاک کو بھی اس بار میں رکھا جا سکتے کیا حال جی 10 پرسنٹ والی میں تو ہم ایسا کر لیتے کہ 10 ہزار جمع 8 لاک مائنس 6 لاک ملٹیپلائ بائی 10 پرسنٹ ٹھیک ہو گئے بچھو کتنا آگیا جی 30 آگیا جی یہ 30 ہم اس میں سے مائنس کر کے ایک دفعہ اس کو profit after tax نکال دیتے ہیں income after tax نکال دیتے ٹھیک جی income after tax کتنی کی 7 لاک 70 ہزار دیکھو بہت اچھا ہم یہ 7 لاک 70 ہزار تقسیم کرتے ہیں share کو divide کرتے ہیں کس کس میں ایک c ہے اور d ہے اور ratio ان کی کیا ہے 1 and 2 تو 1 by 3 multiply by 7 7 7 0 0 0 0 یہ میں نے جانبوچ کے لکھا میں نے کہا چیک کرتا ہوں کہ یہ لوگ کو ہوش میں بھی ہیں یہی بات بلکل صحیح بھی لا پڑ گئے تو میں کہ let's check them اچھا ایسا میں اکثر کرتا رہا آپ نے نیا لگ اچھا اب کیا آگے جی 2 66 1000 اچھا اچھا لمبی اچھے چل نیچے نیچے پھر 3 دین دین ہوگا 3 3 3 3 3 ٹھیک رکھا میں نے اتنے دین بنتے ہیں چولو صحیح اچھا بچو بیٹا آپ باتیں نہیں گریں آپ پاس پھلیز اچھا بھی ڈسٹرب نہ گریں بھی مجھے اب اچھو بات آگی کہہ جی ٹیکس کس کے لیے سی کے لیے پہلے نکالتے ہیں تو سی کے لیے ٹیکس نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کی income کون کون سی income from capital gain income from business بھی ہے کتنی ہے جی income capital gain سے آیا بچو کتنا capital gain سے 9 لاک تھا اچھا ٹیک تو ایسا کر دیتے 9 لاک نیچے کر دیتے اور اوپر کہ لگیں گے ڈھائی لاک اچھا اب اس پہ زکاة کو کیا کر دیں ویس ٹوٹل کر گی کر نا چاہیے لیکن کوئی نہیں کر دیتے ہمیں پتہ تو آئی سوٹا سوال آن چیز چلی 11 لیک 45 ٹھیک ہے جی اچھا اب ہمارا دل تو نہیں چاہ رہا اس میں ایڈ کر لیکن لیکن ریٹ نکال لیکن لیکن ہم ایڈ کر دیتے اوپ شیئر تو فائن ڈ آوٹ دا ریٹ ریٹ نکال لیکن تو کتنا ہے 2666667 کتنا بن گیا جی 14 لیک 11 667 یا اب اس کے پر ہم ٹیکس لائیبیلیٹی نکال لیتے ہیں جی بچو ٹیکس لائیبیلیٹی کتنی بنے گی چھو چھوڑا 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 لاکھ چھوڑا چک کیجئے یہ بڑی بار ٹھیک گیا تو یہ بچو آگے آپ کا یہ آگے آپ کا ستر ہزار جمع 14 11 double 6 7 minus کتنا 12 لیک چھو بچو پرسنٹیج کتنی لگا نہیں تھی 15 پرسنٹ کتنا آگے بچو 1 لیک 101 750 ٹھیک ہے جی اب اس کا کیا نکال دیں actual tax کتنا آ جائے گا a اور b into c that's means 101 7 5 0 divided by 1 4 1 1 6 6 7 multiply by 1 1 4 5 0 0 0 82 529 529 یہ آگا جنگا actual tax ٹھیک ہوگی پاپ جلدی سے پڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں ہم tax for Mr. D and he don't have the income from capital gain only have income from business کتنی جی پانچ لاکھ اور پچاس ہزار ٹھیک ہے جی اچھا اور زکاة انہوں نے بھی دینی ہے اور انہوں نے زکاة دینی ہے زکاة اللہ کتنا سوی سوی سیونٹین تھاؤزن 5333 533 000 اب ہمارا موڈ نہیں ہے دوبارہ اس کے اندر ایڈ کرنے کا لیکن ہم ایو پی کی انکم ہے انکہ شیئر ایڈ کر رہے ہیں تاکہ ریٹ فائنڈ آؤ کر سکو لیکن اس سے پہلے میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں یہ ٹوٹل آپ کو یاد رہے گا نا اچھے یہ نا میں ذرا انک چینج کر کے یہاں لکھ رہا ہوں دیکھئے یہ انکہ لاؤس آیا ہو ہے دوسری اے او پی سے یہاں جان بوجھ کے لکھا ہوں لاؤس سام ادھر اے او پی کتنا دس از آر اور اس کو میں کا ٹ رہا دوسری اے او پی کا لاؤس یہاں ڈالا نہیں جا سکتا اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کیا کہ وہ اپنا لاؤس کری فورڈ کریں گے اگلے سال اور اے او پی الگ انٹیٹی ہے لہٰذا اسے یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہوگا شامش 5 6 5 5 5 5 5 3 3 ہزار فاس ٹھیک ہے تینکو اب ایڈ کرتے ہیں ایو پی کے لئے ٹھیک ہے جی کیا ایڈ کریں گے شابش you will add 5 3 3 3 3 3 3 and got what 10 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 10 6 6 6 6 آچھا اب اس کی ٹیکس لائیبیلیٹی نکال دیجئے کیا آئی گی اسی بار میں مہنگے کوئی اور بار آئی گی دیکھو چیک کر لو یا پیشنی بانی میں جلینا ٹھیک ہے کوئی بانی بیٹے بھول جاتا ہے کونسی زبانی یاد رکھنے والی چیزیں اور وہ نہیں آخر میں نہیں شروع سے انسان ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ٹیبل ویسے ٹیبل پہ نظر مار لیجئے بھائی یہ کام کر لیجئے اب باقی خیار ٹین پرسنٹ جی کتنا بن گیا فیفٹی سکس تاؤزن سکس ہندر تھرٹی تھری اچھا بچو اب اس کا ایکچول ٹیکشن کالے کتنا بنے گا اے اور بی انٹو سی دوڑا ڈ Bibی ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈahn ڈі ڈی 308 یا بھی اس کی ٹیکس لائیبیلیٹی کلیر بچوں کوئی چیز مشکل اس کے اندر اچھا تو آج کافی حد تک ہمیں اے او پی کی سمجھ آئی ہے اچھا ابھی اے او پی کو ہم کل اور پرسو کوشش کریں گے دو دن اور پڑھیں اچھا اور اس کے اندر جو بڑے سوالات ہیں اس میں سے کوئی ایک آج بڑا سوال کلاس میں ہو سکے گا باقی اس کے سوال بھی سیل بی کی طرح سائنمنٹ بیسی ہوگے میں سائنمنٹ دے دوں گا دو